جو آپ کو کسی نے پہلے نہیں بتایا گا اور آپ کو انشاءاللہ اس کا ریزرٹ بھی دو دفعہ کی استعمال سے مل جائے گا ایک ہی دفعہ میں جب آپ اسے اپلائے کر کے واش کریں گے تو آپ کو اتنا اچھا ریزرٹ ملے گا کہ آپ اسے پورا مہینہ لازمی استعمال کریں گے اس پیسٹ کو اپنی ہفتے میں دو دفعہ استعمال کرنا ہے اور ایک مہینہ آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے یعنی یہ ٹوٹل ہو جائے گا آٹھ دفعہ ایک مہینہ میں آٹھ دفعہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور آٹھ دفعہ لازمی استعمال کریے گا بہت زیادہ مہینگر نہیں ہے مرد اور دونے استعمال کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ اس کے لئے اس کا بہت اچھا ریزرٹ ملے گا جو جی سے چلتے ہیں کہ آپ کو کسی لیکن چیزوں کی ضرورت ہے ایک چمچ پیسن ایک چمچ پیسن ایک چمچ پیسن ایک چمچ پیسن اپنے دو چٹکی کافی کپ آرڈر ڈالنے اگر آپ کے پاس کافی آویلیبل نہیں ہے یا پیٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ دو چٹکی ہرڈی ڈال سکتے ہیں چھیک ہو گیا اس کے بعد ایک چمچ ایلویرہ جیل ڈالنی ہے اپنے اس میں آدھا چمچ شہد ڈالنے ہے آدھا چمچ کلاب کا ارک اور تھوڑی سی زافران زافران پہ آکے آپ تھوڑے سے پریشان ہوگی ہوں گے لیکن ایسا نہیں آپ ایک دفعہ تھوڑی سی لاکے رکھیں یہ آپ کو بہت جگہوں پہ فائدہ دے گی کیونکہ اس سے آپ کو اور تیزی سے بیسٹ ریزرٹ ملے گا آپ کے چرے پر جتنے بھی قسم کے مسئلے مسائل ہیں داگ دبے ہیں چھائیاں وغیرہ سب سے اس پیسٹ کو بہت اچھا ریزرٹ ملے گا اگر پھر بھی آپ پہ حسلہ نہیں کرے زافران لینے کا تو آپ سندل پورڈر لینے سندل پورڈر آپ کو پنساری سے مل جائے گا یا کسی چینل سٹور سے مل جائے گا تمام چیزیں آپ کو پنسار سے مل جائیں گی بیسن اور ہردی بغیرہ کا تو آپ کو کتائی ہے تو ان تمام کو اپنے اچھی طرح سے مکس کر کے جو مکسچر بنے گا اس کو اپنے پلائی کیسے کرنا ہے پہلے آپ نے نیم گرم پانی سے چہرہ دونا ہے آج کال ٹینکی میں کافی پانی گرم ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے ٹینکی میں تھنڈا پانی ہو تو آپ نے پانی کو تھوڑا سا نیم گرم کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے پہلے چہرہ دونے بینہ ساپن لگا ہے اس کے بعد آپ نے اس پیس پر موٹا موٹا کر کے چہرے پر اپلائی کرنا ہے اور پچیس منٹ آپ نے لگا رہنے دینا ہے اگر پچیس منٹ تک یہ خوشک نہیں ہو تھوڑا ٹائم ہور دے دیں ادرائیس پچیس منٹ کے بعد آپ نے اسے ساہتا پانی کے ساتھ دو دینا کوئی طور پر ساپن کا استعمال نہیں کرنا کوئی طور پر واش کرنے سے آپ کو اس کا ریزلٹ پوری نظر آ جائے گے انشاءاللہ اور جیسا کہ میں بتا چکے ہفتے میں دو بار استعمال کیجئے گا اور ایک تک اس کو آپ لازمی استعمال کریں اگر ہمت رکھتے ہیں تو ہفتے میں تین ڈپا استعمال کریں کیونکہ اس میں کوئی نقصان والی چیز نہیں ہے تو بہترین ریزلٹ کے لیے بجائے ادر ادر کی قیمیں سرچ کرنے کے یا اپلائی کرنے کے آپ اس پیس کو استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ کی پسند کے مطابق آپ کو ریزلٹ پہ لے گا اب چلتے ہیں ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف جس میں آپ کو یہ کہوں گی کہ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے اتنی مہنے سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ